پنجاب کے سرکاری افسروں کی ترقیوں کا طریقہ اکار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ہوم سیکچری آئی جی سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں تین جولائی کو جواب طلب کر لیا گیا ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو پنجاب کے سرکاری افسروں کی ترقیوں کا طریقہ اکار ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے ہوم سیکچری آئی جی سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں سین جولائی کو جواب بھی طلب کر لیا کیا ہے اس حوالے سے مسیح جان لیتے ہیں سینئر کوٹ ریپورٹر ملک اشرف سے ملک اشرف اپ ڈیٹ کی جئے گا حافظ صاحب بلکل آج لاہور ہائی کوٹ میں پنجاب بھر کے جوافتران ہیں ان کی ترکیوں کے محکمانہ ترکیوں کے طریقہ کار کو چیلنج کیا گیا ہے اور عدالت نے ہوم سیکٹری آئی جی سمیت دیگر فیکن کو نوٹہ جاری کرتے ہوئے سین جولائی کو جواب طلب کیا ہے یہ درخواست ایک سینئر سیپ وارڈن ہے محمد جمیل ان کی جانب سے دہر کی گئی تھی اور درخواست گزار کی جانب سے وقعات قدیر دار عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے موقع جیار کیا کہ پنجاب بھر کے افسروں کی محکمانہ ترکی کے لیے پرموشن بورڈ کا انقاض لازمی ہے اور ان کا یہ کناتات کی محکمانہ ترکی کے لیے پنجاب سیور سروس ایکٹ کے انیس سو چوہتر کے سیکشن آٹھ کے سب سیکشن تین کے مطابق ترکی کے لیے دپارٹمنٹ اور پرموشن بورڈ ہونا لازمی ہے درخواست گزار کا یہ کناتات کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق اگر کی سامی خالی ہو اور اہل جو افسر ایپ اس کی ترکی اس کا استحقاق ہے اس کو ترکی دی جانی چاہیے اور اس کے لیے ڈی پی سی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جس پر عدالت سے انہوں نے استضاعت کی کہ عدالت پنجاب سیور سرور ایکٹ انیس سو چہتر کے سیکشن آٹھ کے سب سیکشن تین کو خلافے آئین قرار دیتے ہوئے سے کلزم قرار دے اور محکمانہ ترکیوں کے لیے ڈیپارٹمنٹ اور پرموشن بورڈ کے لازمی انقاط کرنے کے اقدام کو کلزم قرار دیا جائے عدالت نے اس درخواست کو سمارت لیے مدور کیا ہے اور ہوم سیکشی سمیت دیگر فریق این کو نوٹیں جاری کیا ہیں اور تین جلائی کو جواب طلب کیا ہے